السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سپریڈے سے ہوں گے اس ٹائم بس چکے ہیں ساڑھے بارہ اور میں پائنلی اٹھی ہوں کہ میں نے ناشتہ بغیرہ کیا اور ناشتہ بھی میں نے کیا ہے دلسی بھی کی چھوڑی اور آدھا کپ چاہتا ہوں میں نے لیے کہ بینوں ہم بیمار ہیں آج کل اور ہماری کے اپی جا رہی ہے سو میں نے ناشتہ بغیرہ کیا لیا ناشتہ بغیرہ کرنے کے بعد اب میں تھوڑا سا فریش ہوں گی تھوڑا سا فریش ہونے کے بعد اپنی بیماری کو ٹا ٹا بائی بائی کریں گے کیونکہ بہت زیادہ بیماری اپنے پر حاوی کر دیا ہے ایک ہفتے سے اب ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اور پرشش یہ کرنی ہے کہ میں پہلے کی طرح اپنے کام پاس جو ہیں ان کو پروپر ٹائم دے سکو اسپیچلی اپنی فیملی کو ٹائم دے سکو اور جو میرے اچھے د دیلی روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں کیا کھاتی ہوں کیا پیتی ہوں کس طرح سے ہوتا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو سب چیزیں اچھی لگیں گے سو فائنلی اب آج ہم روکی ہوئے تھے اپنے سٹچز اوپن کروانے اور فائنلی میرے سٹچز اوپن ہوگئے ہیں جیسے آپ لوگوں کو پتہ نہیں شو ہو رہا ہوگا کہ نہیں ہو رہا لیکن آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے یہ ویلیچو سٹچز تھے یہ فائنلی اوپن ہوگئے ہیں اور اس میں میں اپنے دیٹیل ایک ویڈیو بناوں گی کہ یار بسیکلی کیا پروسیجر ہوا ہے اور کس طرح سے ہوا ہے اور کیا مجھے پروپلم تھی سارے چیزیں سٹچز تو میرے ظاہ آہے رہا تھوڑی بہت تھوڑی بہت بھی نہیں کہہ سکتا بہت تکلیف تھے عمل تھا میرے لئے سٹچز اوپن کرنا ہے کسی آپ کے لئے 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 ایزی تھا لیکن جو سٹچز تھے وہ بہت زیادہ تکلیف تھے نکلنا ان کا اور پھر بندج ہونا اور پھر ٹریٹمنٹ تو وہ بڑا مشکل تھا لیکن آپ سب کی دعاوں کی بدولت اللہ کا کروڑ و شکر الحمدلاللہ آپ سب کی دعاوں کے ذریقے میں اب بہت بہتر ہوں پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہوں اللہ شکر ہے اور اسی وجہ سے معجرت کے ساتھ بہت لائف ایک ویک میں ویڈیو نہیں بنا سکتی تھی کیونکہ مجھے سر میں بھی تڑ تھا اور کان سے میں نے تمام چیزی تر اوارٹ کیوئی تھی نہ اس کو سننا جا سکے اور نہ ہی ایسی چیز کی جا سکتے جس پہ میرے کانوں پہ کوئی بھی اثر پڑ سکے پتنا ہوں الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور میں اب مزید اللہ تعالی مجھے ہمد دے اور میں پھر مزید جو ہے اپنا جو ولاغنگ ہے اس کو سٹارٹ کروں اور اچھے اچھے پانٹائٹ بناؤں تاکہ آپ لوگ دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شکر کریں اور امید کرتے ہوں کہ میرا جو چینل ہے وہ بہت زیادہ تو نہیں لیکن آہستہ آہستہ سٹیپ پہ سٹیپ پہ سٹیپ پہ سٹیپ بہت 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 رہا اور کیسے کیا یہ تمام تر چیزیں میں آپ کے ساتھ کچھ ویڈیوز میں ڈیٹیل سے بات کروں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بلکل خیریت سے ہوں گے بلکل ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ مجھے دیکھ سکتے ہیں کہ میں الحمدللہ بلکل ٹھیک تھا وہ آپ کے سامنے ہوں اور اپنا یہ جو کونٹائنٹ ایک رہتا تھا ایک میرا یہ مقصد تھا بتانے کا سٹیچز کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرے سٹیچز بھی اوپن ہوگئے اب نہ ہو میں بلکل ٹھیک ہوں سو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس کو کیا کہتے ہیں پیریس پیریس میں گرینری لگی دیا لیکن بارش نہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بودوں کے کیا حالات ہیں بلکل جھڑ گئے ہیں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے جاریو چھتے ہیں موسم کو تھوڑا انچوایی کرنے جا رہے ہیں آپ کو چھت کے موسم دکھاتی ہے حسین نظار آہ آہ فائنلی ہمارا بچہ بھی چھت پہ ہے چھت پہ بچہ آیا ہوا ہے آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں موسم کتنا حسین ہوا موسم حسین کے ساتھ جتنے جلدی میں اپنے آپ کو بہتر کروں گی ریکوور کروں گی اتنے جلدی میں ٹھیک ہو یار اصل زندگی تو ان بچوں کی ہے جو جی رہے ہیں مطلب نہ کوئی ٹینشن نہ کوئی پریشانی نہ کوئی مسئلہ اپنے ہی مسد محول میں زندگی کو جی رہے ہیں اور اس کے لئے سب دعا کر رہتا ہے اس کو زندگی سے دے ہمارا چوٹا سا بچہ چھوٹی سے رونک کے ہرکی دلتا ہی رونک کے ساتھ ہم نے گھانے کے انتظام کیا اور سادھی نے میکرانیز پینائے اور ہم نے کہا یار بہت مزی کی میکرانیز پینائے ہم نے بہت مزی سے کھائیں میکرانیز کھانے کے بعد ہم نے نماز پیری نماز میں آپ پر پتہ کہ یہ بچوں کی حرکتیں بہت پیاری لگتے ہیں ہم نے کچھ میٹھا کھائیا میٹھا کھانے کے بعد ہم نے نزارہ دیکھا کچھ اونٹنی کہا کہ ماں اور بیٹی کس طرح سے ہے یعنی انسان ہو یا جانور ہو اماں باپ پرشتہ بہت زیادہ پیار رہا ہوتا ہے اس نے کیسے اپنے ساتھ رکھی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پلو میں اس کے سائے میں وہ دیکھ رہی ہے اور زوہان اس جس کو اتنا انجوائی کر رہا تھا ونڈو سے وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے یہ کیا ہو رہا ہے کس طرح سے اور تھکھ ہارنے کے بعد زوہان نے کہا کہ پھو پو آئی وانٹو سلیپ اور سو گرم چارہ اپنے سنگیت کو سنتے سنتے مطلب اس کے جنگل ٹون سٹارٹ تھے اور زوہان کے آخراتے ساتھ تھے اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حفظ امید کرتے ہوں کہ آپ کو آج کا چھوٹا سا ملی ولوگ بہت سارے دنوں کے بعد اچھا لگا ہوگا اور میری چینل کو شیئر لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گے کیوں